فائرنگ سے بال بال بچنے والے ڈالنڈ ٹرم کی حالت بہتر اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد نیو جرسی میں اپنی رہائش کا منتقل انتخابی ریلی پر حملے کے بعد انتخابی محمدات ہو صدر جو بائیڈن نے بھی ٹیکزس کا دورہ ملتوی کر دیا پینسلوینیا میں فائرنگ کے واقعی کی تحقیقات جاری جنسگاہ کے قریبی پارک کی گئی ملزم کی گاڑی سے دھماک کا خیز مواد مل گیا کانگریس کی نگرانی میں حملے کی تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑ گیا کل ہماری جمہوریت پر گولی چلی واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی واضح ہونا چاہیے حملہ آور چھت تک کیسے پہنچا ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمن مائک ٹرنر کا مطالبہ چھے سے آج گولیا چلی ایک ٹرمپ کے کان کو چھوٹے ہوئے گزر گئی فائرنگ ہوتے ہی سیکرٹ سرویس کا ایکشن سابق صدر کو ہرسار میں لے لیا زخمی ہونے کے باوجود حوصلہ بلند مکہ لہراتے ٹرمپ کے فائٹ چاری رکھو کے نعرے کہاں امریکہ میں ایسا واقعہ حیران کن ہے متحد رہ کر بری قوتوں کو ہرانا سب سے اہم ہے ٹرمپ کی انتخابی ریلی پر فائرنگ سے ایک ریپبلکن سپورٹر حلاق دو زخمی سیکرٹ سرویس کی جوابی کاروائی سنائپر نے حملہ آور کو ہلاق کر دیا شوٹر تھامس پروکس ریپبلکن کارکن تھا دو برس قبل ڈیموکرائٹک کو بھی چندہ دیا ملزم نے حملے کے لیے والد کا اسلحہ استعمال کیا فائرنگ سے پہلے نفرت کا اظہار بھی سامنے آ گیا مسلح حملہ آور پچاس فٹ دور عمارت کی چھت پر رینگ رہا تھا بندوخ واضح نظر آ رہی تھی اینی شاہد کا بیان سیکرٹ سرویس کو حملے سے پہلے متعلق کرنے کا بھی دعویٰ جلسہ گاہ کا سیکیورٹی زون چھوٹا کیوں رکھا گیا امریکن گلاس ویسرچ کی عمارت زون میں شامل کیوں نہیں تھی مسلح ملزم عمارت تک کیسے پہنچا ناکس انتظامات پر سیکرٹ سرویس کو سخص سوالات کا سامنا سیکرٹ سرویس کی ٹرم کو اضافی سیکیورٹی نہ دینے کے الزامات کی تردید صدارتی امیدوار نے درخواست نہیں کی تھی ترجمان کا موقع تھامس ٹروکس نے کبھی فوجی تربیت حاصل نہیں کی نام ریزرو اہلکار کے طور پر بھی ریجسٹرڈ نہیں پینٹاگون کا ٹرمپ پر فائرنگ کے ملزم سے لا تعلقی کا اظہار حملہ آور کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والا کورے والنٹیئر فائر چیف تھا خاندان کو بچاتے ہوئے مارا کیا گورنر پنسلوینیا کا ایک روزہ سوک کا اعلان شہر پر گولیاں چلتے دیکھ کر بیٹے کی فکر ہوئی سیکرٹ سیویس ایجنٹس نے ٹرمپ کو بچانے کے لیے اپنی جانے خطرے میں ڈال دی ملانیا ٹرمپ کا اہلکاروں کو قراج تحسین کہا اب نفرت چھوڑ کر تشدد کی نفی کرنا ہوگی ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہمارے نظریات کے خلاف ہے تحقیقات کا حکم دے دیا نتائج سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا سابق صدر سے آج دوبارہ تفصیلی بات کروں گا امریکی صدر جو پائیڈن کا فائرنگ سے حلاق ہونے والے شہری کے ورسہ سے ہمدردی کا اظہار صدر مملکت اور وزیر آزم کی ڈالنڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید مضمت واقعہ انتہائی افسوسناک سیاست میں تشدد دی کوئی گنجائش نہیں آصف زرداری کردنے والد شہباز شریف نے کہا سیاسی عمل میں کسی بھی قسم کا تشدد قابل مضمت ہے سعودی عرب کی جانب سے حملے کی مضمت وزارت خارجہ کے بیان میں ٹرمپ کے خاندان اور امریکی عوام سے ہمدردی کا اظہار برطانوی آسٹریلوی اور کینیڈین مزرع آزم کا بھی امریکی صدارتی امیدوار پر حملے پر اظہار تشویش مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کی اپیل پر مشاورت کے لیے نون لیگ کا آج مری میں ہونے والا اجلاس ملتوی اہم بیٹھا کب یوم آشور کے بعد لاہور میں ہوگی حکومت کا پارلمنٹ میں حکمت عملی مرتب کرنے پر بھی غور آشورہ کے بعد سینٹ اور قومی اسیمبلی اجلاس بلانے پر صلاح مشورے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا بنیادی ٹیرف سات روپے بارہ پیسے تک بڑھا دیا گیا فی یونٹ قیمت ارتالیس روپے چوراسی پیسے تک پہنچ گئی دو سو یونٹ تک کے سارفین کو تین ماہ کے لیے اسلسنا دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک ریٹ چونتیس روپے چھپیس پیسے ہوگا تین سو ایک سے چار سو یونٹ کے استعمال پر انتالیس روپے پندرہ پیسے کے حساب سے ادائیگی کرنا ہوگی چار سو ایک سے پانچ سو تک اکتالیس روپے چھتیس پیسے اور سات سو یونٹ سے زائد کے استعمال پر بنیادی ٹیرف ارتالیس روپے چوراسی پیسے ہوگا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا نوٹفیکیشن جاری وسیر اعظم کنیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کی بندش پر پھیز ہارے تشویش دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم ذمہ داروں کے براہ راستائیون اور کار روائی کا حکم کابینہ کمیٹی بنانے کا بھی اندیا منصوبے کے ڈیزائن میں خرابی اور تعمیر میں نقائص سامنے آئے جہاں کنکریٹ کی فلم ہونا چاہیے تھی وہاں مٹی سے بھرائی کی گئی تعمیراتی کمپنی یا ڈیزائنر جو بھی ذمہ دار ہے ایکشن لیا جائے شہباز شریف کی ہدایت نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ میں خرابی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات دوہزار اکیس میں پی ٹی آئی دور میں ہیڈ ریس ٹنل کی غیر معمولی خرابی چھپائی گئی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرمت بھی نہ کروائی گئی وقت کے ساتھ نقصان میں اضافہ دو مئی سے پیداوار مکمل بند منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے جیو فیزیکل لاؤسس میں کے وامل کو نظر انداز کیا گیا موزیر آزم کے زیرے صدارت اجراس کو بریفنگ بانی پی ٹی آئی جنہ ہاؤس حملہ کیس سمیت سانہہ نو مئی کے بارہ مقدمات میں گرفتار انویسٹیگیشن پولیس نے اڈیالا جیل میں بازابطہ گرفتاری ڈال دی ریاست مخالف واقعات پر اکسانے کی دفاعت کے تحت تفتیش کی جائے گی ایک ماہ کے ریمانڈ اور لاہور منتقلی کی استعداد بھی کی جائے گی تیرہ رکنی ٹیم کے عسکری ٹار اور شادمان تھانہ حملہ کیس سے متعلقی سوالات حکام کا ٹھوس چواہد کی موجودگی کا تاوہ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمان جن عمان منظور اعتصاب عدالت نے بائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا دونوں ملزمان کو ڈیالا جیل میں ہی رکھنے کا فیصلہ ناب کی جانب سے چودہ روزہ ریمان کی استعداد عدالت نے چھے دن کی منظوری دی ملزمان کے وکیل کے صدا پر دونوں اس کا اضافہ اے میں نے امیر سلطان کو لاہور سے اغوا کر لیا کیا پی ٹی آئی کا الزام پوری رہا کرنے کا مطالبہ پلس کی گرفتاری کی تردید ایس پی کینٹ بولے امیر سلطان کو گرفتار کیا نہ ہی اغوا سے مطالب کوئی اطلاع ہے لواہقین درخواست دیں گے تو کار روائی شروع کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد امیر نے امیر سلطان کو اٹھایا گیا بیرسٹر گوھر کرد دعمل کہا پی ٹی آئی میں کوئی فورڈ بلوک نہیں آج تمام ارکان کے بیانے ہلفی الیکشن کمیشن کو جمع کر آ دیں گے عمر عیوب نے الزام لگایا پنجاب کی کمیشنر ہمارے ارکانے اسیملی پر دباؤ ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کے حلس نامے پر دستخط نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے وزارتوں کا لالج بھی دیا جا رہا ہے اسد قیسر بولے کیا حکومت عدلیہ اسیم حاضرائی کا پیغام دے رہی ہے مضمت کا وقت گزر چکا اب مضاہمت کریں گے سنم جاوید رہائی کے بعد پھر گرفتار ڈیوٹی میجسٹریٹ نے اداروں سے متعلق عرضہ سرائی کا مقدمہ خارج کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا اسلام آباد قولیس نے کچھ ہی دیر بعد پھر گرفتار کر لیا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام سڑکوں پر آ گئے نازم آباد نمبر دو میں احتجاج مظاہرین نے رکاپٹیں کھڑی کر کے سڑک بلوک کر دی ٹرافک جام کے باعث شہریوں کو مشکلات حکام سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے ہونسون جاری پنچاب میں آج سے توفانی بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گئی ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی نالو میں تغیانی کا خدشہ الرٹ چاری سپین یا انگلینڈ یورو کف کا سلطان کون برلین میں فوٹبال کے دو عالمی طاقتوں کی فیصلہ کن جنگ جاری سپین چوتھی اور انگلینڈ پہلی بار ٹروفی جیتنے کے لیے پرازل اور اکیس سالہ کارلو سالکاراز نے لگا تھا دوسری بار ویمبلڈن کا ٹائٹل جیت لیا فائنل میں نوویک جوکویچ کو سٹریٹ سیٹس میں شکست شہزادی کیٹ نے اسپانوی ٹینس ٹار کو ٹرافی دی موسیقی